بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام ہم تیسا چپٹر FSE Mathematics Part 1 کا کر رہے ہیں اور یہ چپٹر اپنے آخری مراحل میں ہے 3.5 ایکسسائز ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کے اندر اگلے questions جو آ رہے ہیں اس کے اندر echelon form اور reduce echelon form involve ہے تو لہٰذا یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ echelon form کیا ہوتی ہے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں what is the echelon form of a complex number a matrix A of order M cross N یعنی ایک بات تو یہ clear ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ matrix square ہونی چاہیے چاہے وہ square matrix ہو چاہے rectangular matrix ہو that can be converted into echelon form a matrix A of order M cross N is said to be row echelon form row echelon form سے براج یہ ہے کہ ہم اس پر row operations apply کریں گے اور row operations میں نے آپ کو بتایا تھا تین row operations ہیں جو کہ ہم نے جب inverse of a matrix نکالا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھے پھر دوبارہ revise کرتا ہوں آپ کسی بھی دو rows کو interchange کر سکتے ہیں کسی row کو دوسری کسی row کو کسی scalar کے ساتھ multiply یا divide کر سکتے ہیں تیسرا operation ہے کسی ایک row کو کسی square کے ساتھ کسی constant کے ساتھ multiply کر کے کسی دوسری row کے اندر add یا subtract کر سکتے ہیں آپ تو row operation row echelon form سے براج کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس ایک matrix دیا ہوا ہے m cross n اس کے اوپر ہم نے row operations apply کرنے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ echelon form میں ہے اگر یہ دو conditionیں satisfied کرتی ہو یہ دو conditionیں کیا ہیں پہلی condition یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ row operations apply کریں گے تو اس سے کچھ rows zero ہو جاتی ہیں کچھ non zeros ہوتی ہیں تو جتنی بھی zero rows ہے نا وہ end پہ آنی چاہیے مثلا zero 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 one two three four zero one two three اب یہ دیکھیں یہ zero row پہلے آ رہی ہے نا ٹھیک ہے یہ zero row پہلے نہیں آنی چاہیے جو بھی zero row ہے اس کو non zero rows non zero rows کو پہلے آنا چاہیے zero rows کو بعد میں آنا چاہیے تو this row should not be here اس کو پھر کہاں ہونا چاہیے اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے one two three four zero one two three یہ بس ایک میں example لے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو zero row ہے zero rows وہ سب سے نیچے ہونی چاہیے نیچے ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے non zero rows ہونی چاہیے اگر دو non zero rows ہیں تو دونوں کی دونوں نیچے ہونی چاہیے non zero rows سے اوپر zero row نہیں ہونی چاہیے very simple condition ہے یہ تو ٹھیک ہے جب آپ row operations اپلائی کرتے ہیں تو rows خود بخود zero ہو جاتی ہیں آپ کو کرنے ہی نہیں پڑتی تو جو zero rows ہیں ان کو اٹھا کر آپ نے کھڑے لائن لگا دینا ہے اٹھا کر نیچے لے جانا ہے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے the number of zero occurring before the first non zero entry مثلا فرض کیا کہ یہ میرے پاس ایک میٹریکس ہے یہ اس کی کوئی first یہ row ہے اس row کا یہ first non zero element ہے اس کے بعد یہاں پہ فرض کر لیا میں نے two آ جاتا ہے three one اوکے اس کے بعد جب اگلی row میں جاتا ہوں تو جو پہلا non zero element ہے اس سے پہلے تو کوئی بھی zero نہیں تھا تو آگے کم مز کم ایک zero ضرور ہونا چاہیے اور پھر non zero element آنا چاہیے یہاں پہ دیکھیں یہ one آ گیا ہے یہاں پہ zero ادھر جو مرضی element آتے جائیں ان سے ہمیں کوئی concern نہیں ہے اس کے بعد پھر جب آپ تیسری row میں جاتے ہیں تو پہلے non zero element سے پہلے ایک zero تھا اب یہاں پہ کم مز کم دو zeros ہونے چاہیے یعنی نئی آنے والی row میں نئی آنے والی row میں zero کی تعداد non zero element سے پہلے پچھلی واری row سے زیادہ ہونی چاہیے اگر یہاں پہ non zero element سے پہلے ایک zero تھا تو یہاں پہ کتنے ہوں گے دو یا تین بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ جو مرضی ہو ہمیں اس کا کوئی concern نہیں ہے پھر اگلی row میں جب چلتے ہیں تو non zero element سے پہلے اس کی تعداد کتنے تھی دو اب کم مز کم تین ہونے چاہیے یہاں پہ آ گیا تو لگا دیں آپ تو اس طرح کی جو form ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں echilon form echilon form اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کے بھی ہو سکتی ہے فرض کیا کہ starting element ہی zero ہے one two three اب starting start element کا zero سے ہو رہا ہے جب اگلی row میں جائیں گے نا تو پہلے non zero element ایک تھا اب کم از کم دو ہونے چاہیے یہاں پہ جو مرضی element آجے اس کے بعد اگلی row میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دو تینہ zero اس پہ کم از کم تین ہونے چاہیے right یہاں پہ جو مرضی آجے اور اگر جو zero rows ہیں وہ ساری کے ساری نیچے ہونی چاہیے right اس پہ فرض کر دیا دو zero rows ہیں تو یہ دونوں کے دونوں zero rows نیچے ہیں یہ non zero rows ہیں اگر row کے اندر ایک بھی element zero کے برابر نہ ہو تو اس کو non zero row کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی چلے ایک zero row شامل کر لیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگی echelon form کہلائے گی echelon form اس کے بعد ایک example اور دیکھیں مثلا اسی کو میں تھوڑا extend کرتا ہوں one two three one یہاں پہ آگیا اگر دو zero آگئے ہیں let's suppose اگلی row میں دو zero آگئے ہیں one two تو پھر اس سے جو اگلی row آئے گی اس میں کم از کم zero کی تعداد دو سے زیادہ ہونی چاہیے پھر right اور اگر کوئی zero row ہے اگر کوئی zero row ہے ضروری نہیں کہ zero row آئے گا تو اس کو end پہ ہونا چاہیے right تو zero کی تعداد آپ نے نون zero element سے پہلے zero کی تعداد کنی ہے دو پھر آگے جائیں نون zero element کی تعداد نون zero element سے پہلے zero کی تعداد پچھلی والی row کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے تو اس طرح کی جو form ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں echelon form اب ذرا اس کو پڑھیں ذرا پھر دوبارہ a metric say of order m cross n is said to be row echelon form if it has the following properties number one all non zero rows should be above the zero rows یعنی non zero rows zero rows سے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا the number of zero occurring before the first non zero element before the first non zero element جو number of zero occur کر رہے ہیں of non zero entry in each non zero is greater than the number of zero that appear before the first non zero element in any proceeding rows یعنی اس کے بعد جو نئے آنے والی row ہے اس میں first non zero element سے پہلے zero کی تعداد پچھلی row کی zero کی تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ one تھا یہاں پہ دو یہاں پہ تین بھی ہو سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھا concept کہ echelon form کیا ہوتی ہے اس کی ہم نے کچھ examples discuss کی اب ہم reduce echelon form کی طرف آتے ہیں ایک منہ ریڈیوز echelon form discuss کرنے سے پہلے یہ دو definitions ہیں ان کو discuss کرنا بڑا ضروری ہے پیوٹ element کیا ہوتا ہے یا row leader کیا ہوتا ہے اس کو define کرتے ہیں what is pivot element or row leader in echelon form یہ ہمارے پاس ایک echelon form کی میں نے example لکھی ہے تو first non zero entry of a row اب یہ دیکھیں یہ پہلا non zero element ہے جو پہلا non zero element ہے row کا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ pivot element ہے یا row leader ہے in echelon matrix the first non zero entry of a row یعنی row کی بات کر رہا ہے نا اس row کا جو پہلا non zero element ہے اس کو کیا کہیں گے pivot element کہیں گے یا row leader کہیں گے تو اس کے اندر جو ہے اس row کا یہ والا pivot element ہے اگر آپ دوسری row کی بات کرتے ہیں تو دوسری row کا یہ والا pivot element اور اس کے بعد پیوٹ کولم کیا ہوتا ہے what is پیوٹ کولم پیوٹ کولم ایسا کولم which has the پیوٹ element اب یہ دیکھیں یہ کولم ہے نا یہ کولم اس کے اندر یہ پیوٹ element موجود ہے تو لہٰذا اس کولم کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ پیوٹ کولم ہے یہ پورے کا پورا کولم کیا کہلائے گا is called as پیوٹ کولم پیوٹ کولم the کولم ایسا کولم which has the پیوٹ element اب یہ دیکھیں یہ کولم ہے اور یہ پیوٹ element کو contain کر رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ پیوٹ کولم ہے تو یہ تھا آئیڈیا پیوٹ element کیا ہوتا ہے اور پیوٹ کولم کیا ہوتا ہے اب ہم discuss کرتے ہیں reduce echelon form reduce echelon form کی پہلی condition یہ ہے کہ اس کو echelon ہونا چاہیے echelon form کیا ہے وہ میں نے اس سے پہلے discuss کیا اس کے اندر دو conditions موجود ہوتی ہیں number 1 تمام zero rose end پہ ہونی چاہیے اور دوسری condition کیا تھی کہ ہر نئی آنے والی row میں zero کی تعداد پچھلی row کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر پہلی row میں پہلے non zero element ہے ٹھیک ہے تو دوسری row میں کم as کم non zero element سے پہلے ایک zero ضرور ہونا چاہیے اس سے اگلی row میں اب پچھلی میں ایک تھا تو اگلی میں کم مز کم دو ہونے چاہیے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جو matrix اس condition کو satisfied کرتی ہے اس کو کہتے ہیں echelon form تو reduce echelon form کے لیے echelon form کا ہونا بڑا ضروری ہے اور اور ایک condition اس کے اندر اور ہونی چاہیے an echelon form in which each pivot element is one ہر pivot element one ہونا چاہیے اور اس column کے اندر جتنے بھی باقی element ہیں وہ سارے zero ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں یہ pivot element تو ہے لیکن اس کے نیچے سارے element zero ہیں اوپر zero ہے اور اس کے نیچے بھی zero ہوتے اوپر بھی zero ہوتے یہاں پہ one ہے اس کے نیچے بھی zero ہوتے اوپر بھی zero ہوتے تو اس طرح جو matrix ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایچلون form ہے identity سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلا non zero element one باقی اس کے اندر جتنے بھی element آ رہے ہیں وہ zero ہونے چاہیے اس کے بعد دوسری row میں جائیں پہلا element non zero element یہ one ہے اور باقی جو element وہ یہاں پہ zero ہیں اور ادھر zero سے پہلے کوئی بھی zero نہیں تھا یہاں پہ one سے پہلے ایک zero آ گیا zero zero one پہلے non zero element سے پہلے ایک zero تھا اب دو zero آ گئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ pivot element اس کے علاوہ باقی سارے element zero ہیں یہ one pivot element اس کے علاوہ اوپر نیچے سارے element zero one اوپر نیچے سارے element zero تو اس کو ہم کیا کہیں گے reduce echelon form reduce echelon form اب اسی example کو میں reduce echelon form کی شکل میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ one باقی نیچے ایک دو تین چار zero ہیں تو یہ چار zero لگا دیے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ identity matrix ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ one ہے one اوپر two ہے نا two کی بجائے zero ہونا چاہیے تو two کی جگہ پہ zero لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ three ہے three کی جگہ پہ one ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ سارے element اس column کے zero ہونے چاہیے اس کے بعد یہ پھر کیا ہے یہاں پہ two یہاں پہ آگیا two کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے one one اور بعد کی سارے element zero ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو zero روز ہیں وہ ساری non zero روز کے نیچے ہونے چاہیے تو یہ بھی کیا ہوگی آپ کی reduce echelon form اب یہ دیکھیں one zero 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 one zero 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 one zero 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 one zero 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 اب یہ دیکھیں یہ بھی reduce echelon form ہے حالان کہ یہ identity matrix نہیں ہے یہاں پہ one تھا یہاں پہ one ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ one نہیں ہے وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے this is also reduce echelon form تو ضروری نہیں ہے کہ صرف echelon form ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا concept echelon form اور reduce echelon form کے بارے میں یہ echelon form کیا ہوتی ہے reduce echelon form کیا ہوتی ہے اس کو درہ آپ اچھے طریقے سے study کریں اور row pressures کیا ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے study کریں ان کو use کرتے ہوئے اب exercise کے جو اگلے questions ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر discuss کیا جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اس کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ